امیر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سجل علیزہ کی بھابی ہے تو وہ جب اس کے گھرشتہ لے کر جاتا ہے وہ علیزہ کو سجل کو وہاں پر دیکھتے ہی واپس آ جاتا ہے لیکن اب یہ بات علیزہ کو پتہ چلتی ہے کہ سجل ہی وہ لڑکی ہے جسے امیر محبت کرتا تھا شادی سے پہلے اس کی شادی سے پہلے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کمرے میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے سجل اس کے پاس جاتی ہے اس سے بات کرنے اور اس کو سمجھانے کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے وہ بلکل غلط ہے امیر جیسا بھی ہے ہم ایک دوسرے سے پہلے محبت کرتے تھے لیکن اب نہیں کرتے علیزہ اپنے کمرے میں رو رہی ہوتی ہے سجل اس سے بات کرنے جاتی ہے تو علیزہ اسے کہتی ہے کہ بھابی اب آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں بیچے کیا رہ گیا جو آپ میرے پاس بات کرنے آئی ہیں امیر نے ابھی تک اسے رڑکی کو نہیں اپنے دل سے نکالا جس سے وہ شادی سے پہلے محبت کرتا تھا تو اب وہ مجھ سے کیا شادی کرے گا سجل اسے بہت سمجھانے کوشش کرتی ہے لیکن وہ لگتار ہونے لگ جاتی ہے میں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب امیر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علیزہ ہی سجلی علیزہ کی بھابی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ وہاں سے فوراں اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بھابیوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا تم تو آج کسی